اکل مند کون ہے؟ اکل مند کون ہے اللہ فرما رہے ہیں؟ اکل مند وہ ہیں جو کھڑے بیچے لیتے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور بندے سے معافی مانگنا جو ہے وہ مشکل ہے تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا کہیں مشکل نہیں لیکن جس کا حد مارا ہو تو حد واپس کرنا پڑے گا اور گناہوں میں سب سے بڑا گناہ پت نظری کا کینسر پھیلا ہوا ہے اس سے بچنے کی فکر کرنا سب یہ اکل مند کلائے جائیں گے اور وَيَتَفَتْكَرُنَا فِي خَلْقِ السَّمَا وَالْعَرْضِ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں غور کرتے ہیں زمین آسمان میں غور کرتے ہیں اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تفت کرو فی خلق اللہ تفت کرو فی خلق اللہ وَلَا تَتَفَتْكَرُوا فِي اللَّهِ فَإِنَّكُمْ لَمْتَدْزِرُوا قَدْرَا تم اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور کرو لیکن اللہ کی دات میں ثکر مت کرنا اللہ کا تم اندازہ نہیں کر سکتے جو دین کے دشمن ہے جن کے دماغ میں گوبڑ بڑا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب زلزلہ کیلئے آتا ہے کہ نیتے پلیٹے ہیں وہ جب کھسکتی ہیں تو زلزلہ آ جاتا ہے پلیٹے تم کس کھاتے ہو کیا یہ فکر کرتے ہیں میرے دوستوں زلزلہ جو آیا آپ اور ہمیں یہ مراتبہ کرنا چاہیے کہ ہمیں نیا ملک ملا ہے ہمیں نیا گھر ملا ہے ہمیں نیا کاروبار ملا ہے ہمیں نئی زندہ بھی ملی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور نہیں کرتے ہیں اکل من اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں غور کرتے ہیں کندوں کے چھے میں دنیا دار چلا جائے سائنٹسٹ خلا جائے اللہ والا چلا جائے وہ سائنٹسٹ اپنی سائنٹس خلا رہے گا اور اللہ والا گندوں کے دانوں کو دیکھ دیکھ کر سوچنا ہوگا کہ اللہ آپ کی کیا خزرت ہے کہ گندوں کے کسی دانے میں کوئی عالم چھپا ہوا ہے کوئی ڈاکٹر چھپا ہوا ہے کوئی انجینئر چھپا ہوا ہے ان کے اللہ والوں کی نظرے بھان جاتی ہیں کہ یہ گندوں کٹ کر جائے گا اور پیسہ جائے گا اس سے روٹی بنے گی روٹی سے خون بنے گا خون سے نطفہ نافات بنے گا اور پھر گندہ خون گندے پانی سے اللہ تعالی انسان کو وجود بخشیں گے اور اس کو اللہ تعالی وجود بخشیں کسی کو بادشاہ بناتے ہیں کسی کو صدر بناتے ہیں کسی کو صدر بنا کر پھر گراتے ہیں کسی کو بادشاہ بنا کر اتنی محنتوں کے بعد کسی کو گراتے ہیں کسی کو ڈاٹر بناتے ہیں کسی کو انجینئر بناتے ہیں یہ دماغ چلتا ہے یہ ہے اکلمن کہ ہمارے تک رسک ہم پورے دنیا میں ہم بکرے ہوئے تھے پوری دنیا میں ہم بکرے ہوئے تھے یہ غور کرتے ہیں سنتے بھی جائیں پہلے ساتھ ساتھ حضرت انت رضی اللہ تعالیٰ ذرا غور کے سنتے رہیے گا حضرت انت رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ ارشاد نکل کرتے ہیں بہت ہی غور کرنی کی بات ہے احضرت کی بات ہے ہمارے دوست مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں سب لوگ روڈوں پر نکل آئے عورتیں بوڑے مرز جوان بچے کسی کو زیور چھوڑیاں سونا گولڈ دائیمنڈ ہیرہ پیتا لینے کی پرست نہیں تھی سب روڈوں پر تھے ہمارے وہ دوست بھی باہر سے گھر کے عورتیں جب بعد میں چلی گئے گھر گئے مجھے وہ انہیں روٹے سے بتایا کہ پانچ منٹ کے بعد گانے اور ناچ اور ٹی وی شروع ہو گئے یہ اس بار سمجھ آیا کہ قیامت کیا ہوگی سمجھ ہلکا سا بھورا تو نہیں سمجھ سکتے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے اِدَلْ زَمَاءُنْ فَطَرَتْ آسوان گر پڑے گا وَإِدَلْ قَوَاكِبُنْ تَصَرَتْ ستاری زر پڑیں گے آپ سوچو کتنے ملکوں ستھ اس زمین کو کتنے لائے کیا طاقت ہے ایک دو سو گزدہ گھر پانچ ہزار آدمی مل کر ہلا کر دکھائیں گرہ پانچ ہزار نہیں تس ہزار مل کر ہلا کر دکھائیں بتا رہے تھے کہ باقیتہ بیلڈنگ جائیں بائیں جھوم رہی تھی کس نے بیلڈنگ کو ہلایا ایسے پیارے رب کو ناراض کر رہے ہیں وہی کیبل وہی ننگا ناچ وہی فلمیں وہی کانیں وہی ماباد کے نا فرمانی وہی حرام مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد بڑی اگر بڑی تو فجر میں بڑی فون پر خون آ رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں ماں بھی ماننی چاہیے اللہ تعالی نے ہلکی ناراض کی بلکل ہلکی ناراض کی دکھائی ہے کہ ہم تدر جائیں سچی توبہ کریں ہم